جلا سیول سرجن ڈاکٹر راکیش سہل نے باتچت کرتے ہوئے کہا کہ مکہ منترین آیپ سنگ سینی نے پہلے دن ہی کڈنی کے مریضوں کو نشلک ڈائیلیسز کرنے کی سوویدہ مہیا کروانے کے آدیش دیئے تھے ان آدیشوں کے اوپراند امبالا سیول اسپتال میں 18 اکٹوبر کو کڈنی کے مریضوں کا نشلک ڈائیلیسز کرنے کے آدیش پر آپت ہوئے ہیں ان آدیشوں کے بعد امبالا چھاونی کے ناغرک اسپتال میں ڈائیلیسز کرنے کے لیے وشیش ککش ستھاپت کیا گیا ہے اسوارڈ میں 14 آدھونیک مشینوں کو ستھاپت کیا گیا ہے اسوارڈ میں ڈائیلیسز کرنے سے سمبندی تمام سوویدھائیں اپلپ کروائی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ناغرک اسپتال میں راجس سرکار کے آدیش انسار ہریانہ کے نیوازیوں کو ڈائیلیسز کی سوویدھائیں نشلک دی جا رہی ہیں اس اسپتال میں ہریانہ کے ساتھ ساتھ انہی راجیوں کے بھی کڈنی کے مریج پہنچ رہے ہیں لیکن نشلک ڈائیلیسز کی سوویدھا ابھی کیول ہریانہ کی ناغرکوں کو ہی دی جا رہی ہے اس ناغرک اسپتال میں روزانہ 30 سے 40 کڈنی مریجوں کا نشلک ڈائیلیسز کیا جا رہا ہے مارنے مکہ منتری کے آدیش ہمیں برافت ہوئے تھے تو ہمارے ڈپارمنٹ کس سے لیٹر بھی آیا تھا 18 تاریخ کو اور اس کے اندر جو ہے وہ سبھی ہریانہ کے ناغرک ہیں جو ان کے لئے ڈائیلیسز کی مفت سوویدھا جو ہے وہ کر دی گئی ہے اس سے پہلے بھی جو ہمارے جیسا کی بتایا ہے کہ امبالہ کینٹ کے سیوال اسپل میں ڈائیلیسز کی سوویدھا ہے تو سبھی ہریانہ کے جو ناغرک ہیں ان کے لئے ماں پر پردھان کر دیا گیا ہے سینٹر ہیڈ کو اور انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں اور اس دن جو جس دن سے لیٹر آیا ہے یعنی 18 اکٹوبر کو تب سے سبھی ہریانہ کے ناغرک کو کوئی بھی چارج نہیں کیا جا رہا ہے مریض ہمارے جو ہمارے جو ہمارے ہمارے باست ٹوٹل چودہ مشینے ہیں وہاں پر ڈائیلیسز کی اور پرسید دن ماہ سے تیس سے چالیس میری جاتے ہیں وہاں سے نبی پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ کیسی جو ہیں وہ ہمارے کے ہی ڈسٹک ہوتے ہیں اور کچھ کیسی دوسری ڈسٹک سے آتے ہیں جو سنکھیا ہے وہ فلکٹویٹ کرتے دیتی ہے لیکن سبھی کے لیے جو ہے وہ ہریانہ ناغریقوں کے لیے سرکاری میں تو میں نے بتایا کہ چودہ مشینے ہیں اور وہاں بھی تیس سے چالیس ڈائیلیسز کیے جاتے ہیں ہریانہ کے باہر کوئی اگر مریض پہنچتے ہیں تو ان کو لے کر کیا کچھ ہریانہ کے جو باہر کے جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے لیے تو جو بھی ڈائیلیسز کروانے والے مریضوں کو بھی بڑی راہت پردان ہوئی ہے جہاں ڈائیلیسز کروانے والے مریضوں کو پہلے روپے دیکھ کر ڈائیلیسز کروانا پڑتا تھا وہاں اب بالکل فری ڈائیلیسز کروانا رہے ہیں جس سے ان پر پڑھنے والا آرثک بوجھ کام ہو گیا ہے دیپ چندہ جی نام گاؤں ڈاخ نور ساہب اور ڈائیلیسز ہز ہو گیا ہے جی اور پہلا پیشنگ لگتے تھے اب پیشنگ لگتے ہفتے میں دو بار کرتے تھے جی اور اس میں اپنا دوٹہ ہی جارے خرچہ ہفتے کا اور اب فری ہے جی مفتوری ہے سرکار نے بڑا اچھا کام کیا جی اس بماری کے لیے یہ بماری بہت خطرناک ہے اور اب میں کچھ ٹھیک ہوں پہلے پیسے دے کے لیے آج ہوتا تھا اور اب فری ہوتا ہے